السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بھائی آپ نے رویت حلال کے تعلق سے یہ ویڈیو بھیجی ہے ایک تو ایسے لوگوں پر مجھے سخت افسوس اور کسی حد تک غصہ آتا ہے کہ نامعلوم یہ لوگ کیوں صحیح مسائل کو الجھاؤ کرنے کا باعث بنتے ہیں اتنا کچھ اس ویڈیو کے اندر بیان کیا لیکن جو صحیح بات تھی وہ سرے صحیح گول کر گئے ان کو ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ پڑھتے ہوئے جو احادیث اس بات کے تعلق سے موجود ہیں اور جو محدثین نے ابواب باندھے ہیں کہ جن لوگوں کا مطلع ایک ہوگا وہ تو ایک ساتھ عید کریں گے ایک ساتھ رمضان کریں گے اور جن کا مطلع مختلف ہوگا تو وہ اپنا اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے اور عید کریں گے بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے پھر یہ کہا کہ جناب خلافت تھی تو سارے مسلمان اکٹھا روزہ رکھتے تھے یہ کہاں لکھا ہے کہ جب خلافت تھی تو سارے مسلمان یک مشت اکٹھا روزہ اور اکٹھ عید کرتے تھے باقی خلافت ان کاموں سے نہیں آئے گی خلافت ان کاموں سے نہیں آنی کہ ایک ساتھ ہم ہندوستانی پاکستانی عربی عجمی امریکن اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں موجود ایک ساتھ رمضان کریں اور ایک ساتھ ہم عید کریں خلافت اس طرح نہیں آنی خلافت آنی ہے کافروں کا علاج کرنے سے اور کافروں کا علاج کون سی دوائی میں ہے وہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کی تلوار میں جب مسلمان جہاد کریں گے تو جہاد کے نتیجے میں خلافت آئے گی ایک چاند بنا لینے سے خلافت نہیں آنے والی نہ خلافت میں ایک چاند تھا تمام دنیا کے مسلمانوں کا کہ سبھی لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ اور ایک ساتھ عید کرتے تھے جو کچھ ویڈیو میں بیان کیا گیا وہ کم ہے اس کو کمپلیٹ میں کر دیتا ہوں آپ کو سی مسلم میں سے اور یہ میرے پاس سی مسلم اور اسی طرح یہ سامنے سنن نسائی ترمزی اور اسی طرح دائیں گھٹنے پر موجود یہ ابو دعون سبھی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بار امام مسلم رحمہ اللہ یہ روایت سعی مسلم کتاب السیام میں لائے اور باب باندھا امام مسلم کا صرف یہ باب ہی اس پوری ویڈیو کا رد ہے باب بیانی انہ لکل بالدن رویتہم وانہم اذا راول ہلال ببالدن لا يسبت حکمہو لما بعد بعضا انہم ہر علاقے کے لوگوں کے لئے اپنی رویت یعنی چاند دیکھنا موتبر ہے اور اگر ایک علاقے کے لوگ چاند دیکھ لیں تو ان سے دور والوں کے لئے اس کا حکم ثابت نہیں ہوگا اور پھر روایت لائے ہیں ان قرائب قرائب سے کہ ام فضل بنت حارس نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے پاس شام میں بھیجا اپنے کسی کام سے ام فضل نے قرائب کو اپنے کسی کام سے معاویہ کے پاس شام میں بھیجا ملک شام میں قرائب شام میں آیا اور ام فضل بنت حارس کا جو کام کرنا تھا وہ کام کیا اور کہتا ہے کہ میں شام ہی میں تھا ملک شام میں کہ میرے سامنے رمضان کے چاند کا شور مچا میں نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا پھر مہینے کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا تو مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے شام کا حال پوچھا پھر چاند کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے چاند کب دیکھا تھا قرائب کہتا ہے میں نے اسے جمعہ کی رات کو دیکھا تھا تو ابن عباس نے پوچھا تم نے خود دیکھا تھا قرائب نے کہا جی ہاں جناب میں نے خود دیکھا تھا اور دیگر لوگوں نے بھی اسے دیکھا تھا اور انہوں نے روزہ رکھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا اس پر ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو اسے ہفتے کی رات کو دیکھا تھا شام والے چاند کو جمعہ کی رات میں دیکھ رہے ہیں یعنی رمضان کا یکم کا چاند شام والے یکم رمضان کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھتے ہیں اور ابن عباس کہتے ہیں ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا لہذا ہم روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہم تیس دن پورے کر لیں یعنی رمضان کے یا چاند کو دیکھ لیں قرآیب کہتا ہے میں نے ابن عباس سے کہا آپ معاویہ کی رویت اور ان کے روزہ ان کے روزے پر اکتفاہ نہیں کریں گے ابن عباس نے کہا نہیں کیوں نہیں فرماتے ہیں ہاک اذا عمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے اب جو امام مسلم نے باب باندھا وہ اس روایت میں پوری طرح ثابت ہو چکا کہ جب لوگوں کا مطلع مختلف ہوگا تو اپنا چاند اپنا روزہ اپنا چاند اپنی عید ہوگی اب بتائیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں ہیں ابن عباس جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں تو کیا یہ اس وقت میں خلافت تھی یا نہیں تھی اور یہ کوئی خلافت کیا ابن عباس کو پتہ نہیں تھا کہ جناب یہ خلافت موجود ہے اور ہم علیدہ علیدہ چاند کیوں کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کہاں چاند کہاں خلافت تو خلافت میں تلوار اٹھانے سے آنا ہے جب مسلمان کافروں